ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ اس چینل ناظرین اللہ تعالی نے انسان کو یہ صلاحیت اتا کی ہے کہ وہ مادی چیزوں کو تمدنی چیزوں میں تبدیل کر لیتا ہے انسان سادہ سادہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں شہر اور ترہ ترہ کی چیزیں تیار کر لیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا راز کیا ہے تو اس کا راز صرف یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنے ایک کریکٹر ہوتا ہے ہر چیز کا اپنے ایک کردار ہوتا ہے ہر چیز اپنے اندر کچھ اوصاف اور کچھ خصوصیات رکھتی ہے جس کی وجہ سے ان سادہ سادہ چیزوں کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملا کر بڑی بڑی چیزیں تیار کر لی جاتی ہیں اور ترہ ترہ کی چیزیں تیار کر لی جاتی ہیں یہی کریکٹر اور یہی کردار جب تک ٹھیک ٹھیک کام کرتا رہے تو وہ چیزیں ٹھیک 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 تیار ہوتی رہتی ہیں لیکن جب کوئی چیز اپنا کریکٹر اور کردار کھو دیتی ہے تو پھر اس چیز کی اہمیت وقت اور اس کی جو ویلی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اینٹ ہے تو اس کا اپنے کریکٹر ہے بجری ہے تو اس کا اپنے کریکٹر ہے سریعہ اور سیمٹ ہے تو اس کا اپنے کریکٹر ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر جب اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا کریکٹر صحیح طریقے سے ادا کرتی ہیں تو اس سے ایک مکان بنتا ہے ایک بلڈنگ اور ایک عمارت بنتی ہے اور پھر اس سے پورے شہر بنتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اپنا کردار اپنا کریکٹر کھو جائے مثال کے طور پر سیمٹ کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اگر کسی دریاہ کی اوپر لوہے کا کوئی پل ہے تو وہ پل اس وقت تک اہم ہوتا ہے جب تک وہ اپنا کردار اور کریکٹر ادا کرتا رہتا ہے لیکن جس وقت وہ پل بوسیدہ ہو جاتا ہے یعنی لوہا اپنا کریکٹر جب کھو دیتا ہے تو پھر اسے توڑ کر کبار کے مال میں بیچ دیا جاتا ہے بلکل یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے کہ ہر انسان کا اپنے کریکٹر اور کردار ہوتا ہے اور خاص طور پر کسی بھی اجتماعیت کے ساتھ جو منسلک افراد ہوتے ہیں ان کا کریکٹر اور کردار اس اجتماعیت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے نہائید ضروری ہوتا ہے اجتماعیت سے منسلک افراد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنا کردار ٹھیک ٹھیک ادا کرے کسی بھی اجتماعیت کا ہر فرد جب اپنا کردار ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے تو اس سے اجتماعیت کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اجتماعیت مضبوط بھی ہوتی ہے لیکن جس وقت اس اجتماعیت سے منسلک کوئی فرد اپنا کریکٹر اور کردار ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو اس سے اس اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی نیت کے اعتبار سے اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو لیکن اپنا کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ بہت بڑا نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے مثلا کوئی منیجن ڈریکٹر ہے کوئی جو ہے وہ ایڈمن ہے کوئی افسر ہے کوئی امیر ہے کوئی نقیب ہے کوئی رفیق ہے یا کسی بھی منصب پر کوئی فائز ہے اس کے پاس کوئی بھی ذمہ داری ہے کوئی عام شخص ہے ہر شخص کا کوئی کلرک ہے کوئی جو ہے وہ فون سننے والا ہے کوئی جو ہے جھڑو دینے والا ہے کوئی بھی ہے ہر ایک اپنے کردار اور کرکٹر ہوتا ہے جب تک وہ اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے اس اجتماعیت کو اس کمپنی کو اس ادارے کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے لیکن جب بھی ان میں سے کوئی ان افراد میں سے کوئی بھی اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ اس اجتماعیت پر اس کمپنی پر اس ادارے پر بوجھ بن جاتا ہے ناظرین جس طرح مادی چیزوں کی قیمت ان کے کرکٹر اور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے بلکل اسی طرح انسان کی بھی قیمت اس کے کرکٹر اور کردار کی بنا پر ہوتی ہے کہ وہ مخصوص وقت میں اپنے کردار کی صحیح طریقے سے ادائیگی کا ثبوت کس طرح دیتا ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے کرکٹر اور کردار کی اہمیت بیان کر دی لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹر کی اور کردار کی ادائیگی تو بات کی بات ہے ہمارے ہاں لوگوں کو اس بات کا ہی پتہ نہیں ہوتا اس بات کا ہی علم نہیں ہوتا کہ میرا کردار کیا ہے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں ساٹھ سال گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا وہ یہ نہیں جان سکتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس لیے بیجا تھا میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں رکھی تھی میں اس کائنات کے پرزے کے طور پر میرا کردار کیا تھا اس کائنات کے اندر اس دنیا میں آ کر میرا کردار کیا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے کرکٹر اور کردار کبھی پتہ نہیں ہوتا ہم دیکھا دیکھی اپنے بچوں کی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بہت کمار ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انجینئر بہت کمار ہیں تو ہم اپنے بچوں کو زبردستی انجینئر بناتے ہیں ہم اپنے بچوں کو زبردستی ڈاکٹر بناتے ہیں جس کا نتیجہ اس طرح نکلتا ہے جو آج ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں ہمارے کلینکوں میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں دراصل وہ ڈاکٹر نہیں ہیں قصائی ہیں ان کے ہاتھ میں چھرا ہونا چاہیے اور ان کو کسی قصائی کے دکان پر بیٹھنا چاہیے اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں جن کے اندر اللہ تعالی نے جو ان کا کردار تھا وہ ڈاکٹری والے نہیں تھا جن کے اندر جو کردار تھا وہ انجینئرنگ والا نہیں تھا بلکہ ان کے والدین نے ان کو زبردستی ڈاکٹر بنا دیا یا والدین نے ان کو زبردستی انجینئر بنا دیا جس کا نتیجہ اور جس کا خمیازہ جو ہے وہ پورا معاشرہ پھر بگتتا ہے ناظرین لوہا وہی ہوتا ہے کہ جو وقت پر اپنے آپ کو لوہا ثابت کرے اسی طرح صحیح انسان بھی وہی ہوتا ہے جو صحیح وقت پر اپنا کردار اور اپنا کریکٹر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرے اللہ حافظ